ہریانہ میں تاپمان میں بڑوتری ہو رہی ہے سرسہ کی بات کی جائے تو پنتالیس ڈگری سے زیادہ کا تاپمان ہو گیا ہے بجلی کو لے کر کس طرح کی ویبستہ ہے پورے ہریانہ میں کتنے تھرمل پلانٹس چل رہے ہیں اور کیا اس بڑتی گرمی میں کٹ لگیں گے کیا بجلی نگم کی تیاری ہے ان تمام مددوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ کیابینٹ منتری بجلی منتری رنجی چھوٹالا ہے سر گرمی بڑھ رہی ہے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کٹس لگتے ہیں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے پارہ پنتالیس ڈگری کے پار ہو گیا ہے ہریانہ کی بات کی جائے تو کس طرح کی اتجام ہے سر دیکھیں ہمارے یہاں کوئی دکھت نہیں ہے پیچھلا بھی ہمارا ایک ٹریک ریکوڈڈ رہا ہے کہ پیچھلے ساڑھے تین سال میں کبھی بھی دکھت نہیں ہے اس سے پہلے پانچ سال بھی کبھی دکھت نہیں ہے ٹیکنکلی فولٹ ہو جاتا ہے وہ کہیں بھی امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے جاپان میں جو بہت ایڈوانس ٹیکنولوجی میں ان کنٹیز میں بھی ہو جاتا ہے پر ہماری بجلی کی پوزیشن سبتے بہتر ہے اس کے لیے میں دو باتیں بتا رہا ہوں سنتالیس ڈسکوم کمپنیز ہیں جو گورمنٹ ہونڈ رہے ہیں ان میں ہم پندرہ میں سترہے نمبر پہ تھے آج ہم پانچویں اور چھٹے نمبر پہ ہیں پہلی چار کمپنی اکیلے گجرات کی ہے اگر سٹیٹ وائز جائے ہم نمبر دو پہ ہے ہماری دونوں کمپنیز اے پلس ہیں ہماری چار کمپنیز ہیں چاروں ہی کبھی ڈیفالٹ نہیں آج تک ہماری پورے دیشن ہم گجرات سے بھی ایک نمبر پہ ہے ہماری کی اکاؤنٹیبلیٹی آج کہیں بھی کول انڈیا سے لیں کہیں لیں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے ہمارے سارے تھرمنزون ہیں کھیدن میں ہمارے بارہ سو میگاوٹ پروڈکشن ہے آپ کے پانی اس میں یمنانگر میں ہمارے دونوں یونٹ چل رہے ہیں سات سو میگاوٹ چل رہی ہے ہمارے پانی پت میں تین یونٹ ہیں جس میں ڈائی سو ڈائی سو کے دو چلیں ایک دو سو دس واری میں کوئی ٹیوب کی دکھت ہوگی اگلے تین چار دن میں ٹھیک ہو جائے گی ہمارے وہ ہے ہمیں جارلی سے پورا ملتا ہے سینٹرل پور سے جو ہمیں ملتی ہے ہائیڈل پاور جو ہمیں آتی ہے وہ سب ہمارے پاس ہے ہمارے پاس انہینڈ پوری پاور ہے اور کل ہماری جو میکسیمم کنجمشن تھی وہ انیس پوائنٹ تیتیس کروڑ تھی اور موٹا موٹا اندازہ آپ سمجھئے کہ نو زار نو زار میگاوٹ کے قریب ہماری میکسیمم جو پیچھے سال کنجمشن گئی تھی وہ بارہ ہزار ایک سو پیچاسی تھی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی بار اس وار سوڑا بڑھ کے جا سکتے ہیں یہ پندرہ پرسنٹ اور بڑھ سکتی ہے تو یہ ساڑھے تیرہ چودہ تک بھی جا سکتی ہے کیونکہ جتنے ایچ یہ اور روز نیا اور لوگ پاور کو یوٹلائز کر رہے ہیں اتنا ہی ہمارے سولر پاور بھی بڑھتی جا رہی ہے میرا اندازہ ہے کہ تیرہ چودہ تک یہ رہے گا تو اس میں ہم تیار ہیں کبھی بھی کوئی دکت نہیں آئے گی اور اس وقت آپ کو پاور سے ایک بات کاندازہ لے لو جب بھی انڈسٹری کہیں آتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں پاور کوئیشن کے ہے کسی سٹیٹ میں کوئی لگا رہے ہیں اڈا نہیں لگا رہے ہیں امبا نہیں لگا رہے ہیں میتہ لگا رہے ہیں گودریج لگا رہے ہیں تو سب وہ لوگ پہلے دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک ریکارڈ کی باز بتاتا ہوں پورے دیس میں جتنے ایکسابیٹر بنتے ہیں یہ جو بڑی مشینیں بنتی ہیں اس کا سکٹی پرسنٹہ کیلاریانہ بناتا ہے پورے دیس میں جتنے ٹریکٹرز بنتے ہیں اس کا ففٹی پرسنٹہ ہم بناتے ہیں پورے دیس میں جتنی کاریں بنتی ہیں وہ ففٹی بون پرسنٹہ کیلاریانہ بناتا ہے پورے دیس میں جتنی کرینز بنتی ہیں وہ ففٹی تھری پرسنٹہ ہم بناتے ہیں پورے دیس کے جتنے موٹر سائیکٹ ٹو بھی رہا ہے سکٹ پرسندہ کے لاریانہ بنا رہے ہیں کڑگامہ فرید آباد مانے سر آپ کا یہ باول اور یہ پورا انڈسٹی ہے ریواریہ سب سے بڑا انڈسٹی ہے نورتن ایڈیا کا سب سے زیادہ آریانہ کر رہے ہیں ہم تو ایک نمبر پوزیشن پر آگے ہیں ڈلی ان سی ار مصر لوڈ بڑھ رہا ہے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے تو بجلی کا لوڈ بھی بڑھ رہا ہے اور دکت بھی کہیں نہ کہیں آ رہی ہے وہاں پر آ کیا پوزیشن ہے الیکٹریسٹی کی اگر بات کی جائے دلی کا جیتنی انڈسٹری جائے دلی میں بڑھنے کوئی ایڈیا نہیں رہا بہت پرانا کپٹل ہے دلی کی سب انڈسٹری باہر آ رہی ہیں لکڑ منڈ بی باہر جتنی سب جیمنڈ بی باہر سب ہریانہ میں باہر نیشنل ہائیوے پیس پہ بستے جا رہے ہیں کنڈی مانے سر پہ آ کے بسنے لگیں سب انڈسٹری باہر آ رہی ہیں دلی سے بھی کیونکہ آج کل نیشنل کیپٹل کا بہت کریج ہوتا ہے ہر آدمی وہ سب سے بڑی ایکانومی ہے سب لوگ وہاں جا کے بس رہے ہیں ساری دلی کی آوادی جو ہے وہ آ رہی ہے چاہے آپ کا ڈی ایل ایف کے وہ گروپ آوچنگ کے بڑی فلیٹس بن رہے ہوں چاہے آنسل کے ہیں یا یونیٹیک کے ہیں یا ٹی ڈی آئی کے ہیں یا واتیکہ کے ہیں سب کے مہاں بننے اس کے بعد بھی ہم ان ان فلیٹوں میں ایک ایک فلیٹ میں دس دس ٹی وی لگے ہیں اے سی لگے ہیں ہم پھر بھی چلائے جا رہے ہیں آج تک کبھی اریانہ میں آپ نے نہیں سنا کہ تین دن تک پاور کٹ رہا ہے یہ گھنٹے کا ٹیکنکلی فالٹ کبھی بھی ہو سکتا ہے پر ایسے کبھی بھی کوئی دکھت نہیں ہے تو اریانہ کی جنتہ کو آپ اشیور کر رہے ہیں کہ اس تبتی گرمی میں انہیں بجلی کٹوں سے پرشان نہیں ہونا پڑے گا بلکل یہ کہہ رہا ہوں جی بلکل ہم پورے طریقے سے دیں گے چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے آپ ہمارا یہ سمجھے کہ پچھلے آٹھ سال میں کوئلے کے ریٹ بڑھ گئے ڈیزل کے ریٹ بڑھ گئے آپ کا جنرل کومیٹری ٹیز کے ریٹ بڑھ گئے ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے جمینوں کے ریٹ بہت بڑھ گئے پچھلے آٹھ سال میں اریانا میں کوئی ٹیریف نہیں پڑا کیول سنتالیس پیسے پر یونٹ ہم نے اب لگایا ہے وہ پچھلے سال جب یوکرین کا جد ہوا تو اس میں ڈیزل کوئلہ سب امپورٹ کوئلہ سارا سپلائی سبز کے بند ہو گئے تھے اس کا ایفیکٹ ورڈ وائیڈ آیا تو ہمارے یہ تھا کہ ہمیں بھی مہنگی بجلی لیں گے پڑے تو اس سے کمپنسٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک سال سنتالیس پیسے لگایا جب ہمارا وہ بلکل بجلی منتری کا دعویٰ ہے کہ بھلے ہی تاپمان کتنا بڑھ جائے لیکن ہریانہ واسیوں کو بجلی کے کٹوں سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا بجلی کی پوری ویوستہ اس وقت ہریانہ میں ہے تو ایک اچھی خبر ہریانہ واسیوں کے لیے ہے کہ اب بڑھتی گرمی میں بجلی کے کٹ نہیں لگیں گے سرساسی میں نکول جسو جا خبری ابھی تک موسیقی